بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں دیکھئے جب سے نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کا نام سامنے آیا ہے تب سے مختلف طرح کے تفسرے ہو رہے ہیں اور اس پر جو حکومتی تحادی تھے وہ بھی اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ڈرتے ڈرتے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وزیراعظم دراصل کون ہے کہاں سے آیا ہے اور اس وزیراعظم کے مخالفت کرنا کس کی مخالفت کرنے کے برابر ہے اس لیے پیپلز پارٹی نے ایک نئی سٹریٹیجی بنائی ہے اچھا یہ نئی سٹریٹیجی کیا ہے اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل میں نے وزیراعظم کے بارے میں یعنی جو نگران وزیراعظم آ رہے ہیں انمارلوہ کاکڑ کے بارے میں ان کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا اور میں نے ان کی تعریف کی تھی اور میں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بڑے ہمبل بڑے موتدل مزاج بڑے موڈریٹ اور پڑے لکھے اور ایک بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور ایک ایسی شخصیت ہے جو ایک نون کانٹروورشل ہیں اور تمام چیزیں میں نے ان کے بارے میں کہیں تھے لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ بہرحال وہ اسٹیبلشمنٹ کی آدمی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی توقعات پر انہیں پورا بھی اترنا ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ انمارلوہ کاکڑ صاحب یہ ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی منشاہ کے مطابق نہ ہو تو بظاہر تو یہی وہ چیزیں نظر آتی ہیں کیونکہ اسی اعتماد کے ساتھ ان کو لائے گیا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے اور انمارلوہ کاکڑ صاحب ان کے ساتھ کتنا ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ بہرحال وقت بتائے گا لیکن ابھی تک کا جو ان کا کریئر رہا ہے اس میں بہرحال وہ بجموعی طور پر ایک اچھے انسان کے طور پر میں ان کو دیکھتا ہوں تو کل تھوڑی سی ٹویٹر پر ایک ڈسکشن سے ہوئی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ میں اس کی وضاحت بھی کرتوں دوسری بات یہ ہے کہ کل خرشید شاہ صاحب نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ جی نہیں اس نام کے لئے ہم سے مشاورتی نہیں ہوئی اور یہ نہ ہوتا کوئی اور نام ہوتا تو زیادہ بہتر تھا اور کوئی اور نام ہونا چاہیئے تھا ہمارے ناموں میں سے کل خرشید ہونا چاہیئے تھا اور پلس یہ کہ شہباز شیف صاحب نے ہم سے تو مشاورتی نہیں کی لیکن آج پیپلز پارٹی نے اپنے رہنماؤں کو جو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں ہیں مختلف ان کو روک دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی مخالفت نہ کی جائے کیونکہ یہ ایک بڑا حساس ماملہ ہے تو پیپلز پارٹی اس ماملے کی نگران وزیراعظم پر تنقید کو ایک حساس ماملہ سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ان کے اوپر تنقید اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے اور انہوں نے اسی لئے اپنے لوگوں کو روک دیا ہے آج اس کے بعد یعنی کل خرشید شاہ اور کچھ لوگوں کے تنقید کے بعد آج پیپلز پارٹی کے لوگ محتاط تھے اور کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا ہے اچھا فیصلہ ہے اچھی شخصیت ہیں تو پیپلز پارٹی جیسے کہ سرنڈر کرتی جا رہی ہے یعنی پہلے وہ کہتے تھے کہ جی کسی صورت ان سے پوچھا گیا کہ بھائی وہ جو پنجاب اور خیبر پخونخواہ میں پھر ہوا تھا وہ کیا تھا انہوں نے کہا نہیں وہ مختلف معاملہ تھا یہ نہیں ہو سکتا لیکن اور پھر مراد علی شاہ صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ جی نہیں سی سی آئی میں جائیں گے اور بتائیں گے کہ مردم شماری جو ہے وہ پرانی مردم شماری کے مطابق کرنا پڑے گا الیکشن آگے نہیں جا سکتا لیکن آپ نے دیکھا پھر اچھے بچوں کی طرح پیپلز پارٹی نے اپنا موقع تو بدلا مردم شماری کی نوٹفائی کرنے کی اجازت دی منظوری دی اور اپنا موقع تبدیل کیا اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ کل انہوں نے ابتدائی طور پر تنقید بھی کی اور آج وہ انہوں نے اپنے موقع سے پھر پیچھ ہڑ گئے تو یہ ہے پیپلز پارٹی کی رائے اور جو ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں تو دریاں میں رہ کر مگر مچ سے بیر لینا یہ کوئی افورڈ نہیں کرتا اور پیپلز پارٹی تو جو بہت ولنربر ہے وہ تو بالکل نہیں کرتی تو یہ تو صورتحال تھی جی نگران حکومت پر اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ انوار لوگ کھڑکو نگر لگانا ان کے تو ذاتی ایشیوز بھی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پشتون ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچ ہونا ہوتا تو بہتر ہوتا اور پشتون اور بلوچوں کے ایک ریوائیتی ایک ریوائیتی بھی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بلوچوں کی سیاست ہے اس کو بڑا نقصان پہنچے گا اور انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست کے دروازے بند ہو جائیں گے تو اختر مینگل صاحب نے اپنے تحفظات کا جو ہے وہ بڑا اظہار کیا تو اختر مینگل صاحب کی خیر سیاست بھی اسی قسم کیا ہے کہ بزارتیں اور روزیں مل جائیں تو رکھ لو اور کچھ نہ ملے تو تنقید کرنے لوگو اور بلوچوں کے حقوق ان کو یاد آ جاتے ہیں تو بڑی منافقہ نا سے سیاست یہ ہمارے بلوچ لیڈرز کرتے ہیں جن میں اختر مینگل صاحب بھی شامل ہیں آچھا خیر اب آگے آ جائیے احمد ولی صاحب نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور صاف صاف ان کو اسٹابلشمنٹ کا آدمی اسٹابلشمنٹ کا مورا اسٹابلشمنٹ کا جو ہے وہ قرار دیا ہے یہ جو احمد ولی صاحب ہیں انہوں نے بھی این پی کے رانوما ہے سننا چاہیں تو آپ سن بھی لیجئے انہوں نے کیا کہا دیکھیں باپ کا ہے تو باپ کی سیلیکشن ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے اور پاکستان میں جو باپ ہے وہ سب کو پتہ ہے تو باپ کا بندہ باپ نے سیلیکٹ کر لیا وہ بچارہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا وزیر اعظم بھی کچھ نہیں کر سکے گا اور میں نے آپ کو کل بھی انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ پچھلے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو وزیر اعظم بیٹھا تھا ان سے اچھا وزیر اعظم ہمیں نہیں مل سکتا لیکن پھر بھی وہ الیکشن کو منپولیٹ اور سبوٹاج کرنے میں روکنے میں کامیاب نہیں ہو پایا لہٰذا یہ انٹرم وزیر اعظم ایک مورا ہے اور جو اصل لوگ ہیں ان کی طرف ہماری یہ گزارش ہوگی کہ آنے والے انتخابات فری اینڈ فیر ہونے چاہے گی پاکستان دیکھے جی کتنے عرصے سے ایک آئینی بوران پہ چل رہے اور میں اگر اگر ہم اس کو دیکھیں تو دوہزار اٹھارہ سے تو بالکل یہ آئین ونٹیلیٹر پہ پڑھا ہوئے اور پاکستان آئینی بوران سے چل رہے تو توقع کسی چیز کی بھی تو یہ جی احمل ولی صاحب ہیں تو بہرحال نگران وزیر اعظم کے حالے سے مختب لوگ اپنی مختب طرح گرائے کا اظہار کر رہے ہیں جو آپ نے سنی ہے آچھا اب آجائی ہے ایک پول ہوا ہے اور یہ جو پول ہے وہ کسی اور نہ نہیں بلکہ ہمارے دوست منصور علی خان صاحب نے اپنے ٹوٹر پہ گرائے اور اس میں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جی کس کی کارکنگی بہتر ہے امنان خان کی شباز شرف کی دونوں کی اچھی ہے دونوں کی بری ہے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے نائن ایٹی ون پرسنٹ لوگوں نے امنان خان کے حق میں بوٹ کیا ہے باوجود اس کے کہ منصور علی خان جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں اپنا مختلف نکتہ نظر رکھتے ہیں اور ان کے جو فالورز ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ بھی بڑی تعداد انہی کے نکتہ نظر کی حامی ہے اس کے باوجود ان کے ٹوٹر پر یا ان کے فالورز نے ان کو ووٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایٹی ون پرسنٹ ووٹ امنان خان کے حق میں دیا ہے اور اسی طرح سے جو ٹویل پرسنٹ ووٹ ہے وہ شباز شرف کے حق میں آیا ہے باوجود اس کے بڑی فالوینگ ان کی جو ہے وہ ہے پی ایم ایل این یا آئی زائرہ ان کے نظریات اور ان کو ہم جانتے ہیں اور فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں اور ٹو پرسنٹ لوگ مختلف ایک اور رائے رکھتے ہیں تو بہرحال یہ ایک میرا خیال ہے کہ موجود حالات میں ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ چیزیں امنان خان کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں دوسرا آپ دیکھئے کہ اس وقت حکومت جو کیا پچلی گئی ہے زائرہ اب تو حکومت نہیں رہی کیا ہوا ہے کہ پنجاب میں جو پینشنرز اور سرکار ملازمین کے لیے جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ ختم کر دیا گیا یعنی وہ ہیلتھ کارڈ کو اویل نہیں کر سکتے یا ہیلتھ کارڈ پر کسی قسم کا علاج نہیں کرا سکتے اور یہ نون لیک کی بڑی پرانی خواہش تھی مریم نواز کی آوڈیو بھی لیک ہو چکی ہے اور ان کی پوری پوشش تھی کہ یہ جو بڑا فائدہ ہو رہا ہے امنان خان کو لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں جب وہ اپنا علاج کرا کے باہر نکلتے ہیں اور جب نکلتے وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہزار روپے پکڑو یہ ٹیکسی کا کرایا بھی ہم نے دینا آپ کو تو اس سے تو امنان خان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور امنان خان کو جو ہے وہ فائدہ نہ ہو یہ ہیلتھ کارڈ پر بڑی پرانی نظر ہے تو اب خبر آج یہ ہے کہ پینشنرز اور سرکاری ملازمین کے ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ ان پر ان کا علاج مکمل طور پر بند کر دیا گیا اچھ آپ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف کا جھنڈا بھی چودہ گست کو نہ لہرائے اور پچھلے سال سٹالز پر ہر طرح کے جھنڈے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چھوٹے بڑے مختلف سائزز کے ٹیبل فلاگ اور جو گھروں پر لہرانے والے گاڑیوں پر لگانے والے مختلف طرح کے جھنڈے دستیاب تھے لیکن اس مرتبہ دکاندار وہ جھنڈے نہیں بھیج پا رہے اور کوئی اپنے گھروں پر بھی نہیں لہرہ پا رہا تو اب اس کا حل لوگوں نے یہ نکالا ہے جو کیمپین چل لی ہے کہ وہ بلونز کو فضاء میں بلند کریں گے اور یہ کیمپین بنائی ہے اور پھر لوگ مختلف طرح کی ویڈیوز بنا کے ٹک ٹاک بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ وہ مختلف طرح کی ویڈیوز بنا بنا کے وہ پوسٹ کر رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں کسی نے اپنی گاڑی پر پرچم لگایا ہے کسی نے بچوں کو پرچم میں لپیٹا ہوا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو روکتے ہیں تو وہ پھر اور طریقے ڈھوم لیتا ہے اپنے احتجاج کرنے کے لیے تو روکنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اس طرح سے نہیں روکا جا سکتا ہے جس طرح زکیا جا رہا ہے تو یہ جہاں بھی پلاننگ ہو رہی ہے جو بھی پلان کر رہا ہے جو بھی حکمتیں بلی بنا رہا ہے ظاہرہ پنجاب حکومت پنجاب میں ایکزیکیوٹ کر رہی ہے کہ گھر پہ جھنڈا نہ لہ رہا ہے اگر یہ ایک بینڈ آؤٹفٹ ہے اگر ایک کلیدم جماعت ہے پھر تو ظاہر ہے قانون کے مطابق آگیا پھر آپ قانون مانے یا نہ مانے لیکن قانون کی پازداری کرنے پڑے گی اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یہاں تو کوئی قانون بھی نہیں ہے کہ تحریکہ انصاف کا جھنڈا نہیں لہ رہا سکتے پھر بھی نہیں لہ رہا سکتے پھر بھی آپ کو پکڑ کے ڈال دیا جائے گا اندر اگر آپ تحریکہ انصاف کا جھنڈا لہ رہیں گے تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بابجود مختلف طرح سے لوگ کر رہے ہیں اپنی محبت کا اظہار اپنی پارٹی کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سیاسی روایات سیاسی جماعتیں ہی ڈال رہی ہیں وہ ان کے فائدے میں نہیں ہیں اجاز دیجئے اللہ حافظ